چالیس سال سے رہ رہے بیٹے اپلائی کروائی تھی اس کی بجلی کی بیٹے میرے میٹر بھی نہیں لگا جاتے ہیں کسی گیرہ سوئی ساپ کری کسی نے سو روپے دے دیئے دو سو روپے دے دیئے بیٹے کیا گجار ہوتا کام نہیں دنتا محمد تیجلا کے کام کرتے ہیں وہ جیسے کبھی کبھار لڑکی بلانے کے لیے آ جاتی تو اس کے آنس ہو جاتے ہیں بیٹے بوٹ دیتے ہیں لیکن بوٹ لے بھی جاتے ہیں لیکن اس کے بات کوئی سنوائی نہیں ہے پیتی سال ہوگے میرے کو بھی آ رہتے رہتے ہیں یہ کولر بھی نام کے برابر کے خراب پڑے ہیں چار چار ہزار پر بلد اب باتا گریب آدمی کاش دے گا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سوگند ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ حاشہ شرماؤ اور اگر بات کی جائے دلی کے حالاتوں کی تو لوگ سبح چناب جو ہیں وہ نزدیک ہیں ساری پارٹیاں پوری تیاری کر رہی ہیں اور پھر سے جنتہ کے بیٹ جا رہی ہے اپنی وہی وعدے لے کے وہی چنابی وعدے کر کے جو اکثر لوگوں سے بوٹ لینے کے لیے چنابی وعدے جو ہیں وہ نیتا کرتے ہیں لیکن اس وقت دیش کی رازدانی کے رغوبیر نگر میں ہم لوگ موجود ہیں رازوری گارڈن سے بہت نزدیک پڑتا ہے اس کا یہ جگی کا ایریا ہے اور یہاں پہ کمہ ہے ان سے جان لیتے ہیں وہ ان کو سمسیاں یہاں پہ جو ہے وہ کافی آ رہی ہیں سب سے پہلے تو میں دکھانا چاہوں گی کہ جو ان کی جگی ہے وہ کن حالاتوں میں یہاں پہ رہتی ہیں ایک بہت ہی چھوٹا سا جو ہے وہ کمرا ہے اور اگر بات کی جائے کیمرہ پرسن سے بولوں گی کہ اندر آئیں گے اور دکھانے کی کوشش کریں گے کہ بہت چھوٹا سا ایک کمرا ہے جس کے اندر جو ہے اممہ یہاں پہ جو ہے وہ رہتی ہیں ایک اور جو ہے وہ مندر بنایا گیا ہے حالانکہ اندھیرہ ہے اور اسی اندھیرے سے تعلق رکھتے ہوئے یہ خبر ہے ہماری جس خبر کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں فلال کے لیے بتا دیں کہ یہیں پہ اممہ جو ہے وہ سوتی ہیں یہیں پہ کھاتی ہیں اٹھتی ہیں بیٹھتی ہیں یہیں پہ چھوٹا سا کچن جو ہے اممہ نے اور سوئی گھر جو ہے وہ اپنا بنا رکھا ہے تو اممہ سے بات کر لیتے ہیں تھوڑا روشنی میں جو ہے وہ چلیں گے کیونکہ اندر کے تو حالات دکھا دیئے برساتوں میں یہاں کیا ہوتا ہوگا اور ابھی فلال گرمیاں آنے لگی ہیں گرمیوں کا آگاز ہو چکا ہے تو اس کے بیچ میں بھی جو ہے وہ کیا حالات یہاں پہ جو اب ہوں گے اممہ کو بلاتے ہیں اممہ کیا نام ہے آپ کا بھگوٹی دیوی ہے بیٹھے بھگوٹی دیوی نام ہے بیٹھے اممہ آپ کتنے سالوں سے رہتی ہیں چالیس سال سے رہ رہے بیٹھے پریبارتے لڑکی تھی جماعی تھی بیٹھے مر گیا اس کے تین بچے ہیں بیٹھے میرے پاس اچھا وہ آپ کے پاس ہی ہے یہیں رہتے ہیں دو لڑکیوں کی سادھی کر دی بیٹھے ایک لڑکا بچے ہے وہ بھی کام کرنے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے گیا بیٹھے میں بہت پریشان ہوں کام نہیں دندہ نہیں میرا بیٹھے اپلائی کروائی تھی اس کی بجلی کی بیٹھے میرے میٹر بھی نہیں لگا ہمیں اندھیر میں سوتی دو تین ٹائپ میرے چونوں نے کٹ لیا بیٹھے ہمارا گھر ہے ہم تو سوئیں گے بیٹھے ہم کیا کیا پریشانی ہیں بجلی کیوں نہیں لگ پاتی کیا پتہ وہ نو کہہ رہے ہیں کہ کیا کہتے جگی جگی کے اوپر تمہارے تار آگا میرے تو بیٹھے تار بھی نہیں آگا جو میرا میٹر نہیں لگ رہا بیٹھے ہم آپ کام نہیں دندہ نہیں بیٹھے میں کسی کے جاتے ہوں کسی کے سوئی ساپ کری کسی نے سور پہ دے دیئے دو سور پہ دے دیئے بیٹھے کیا گجارہ ہوتا کام نہیں دندہ آپ جو کہہ رہی ہیں جو بچے آپ کے ساتھ رہتے تھے وہی بچے یہی پہ رہتے تھے آپ کے ساتھ نہیں وہ لڑکیوں کی سادھی کر دی بیٹھے میں نے دونوں لڑکیوں کی ایک تو مطرہ ہے ایک ساپلے رہتی تھی بیچاری کرائے پہ رہتی ہے ایدھر اور لائٹ نہیں ہے کیونکہ گرمیاں ہیں تو گرمیوں کے وقت میں تھوڑا پنکھے کی تو جرورت ہوتی ہوگی تو بیٹھے میں کیا کروں جب میرے لائٹ نہیں تو میں پنکھا لگا کے کیا کروں کیسے آپ منز کر رہی ہیں کام کیسے بیٹھے سو جاتی ہیں میں مومبتی جلاتی ہیں مومبتی جلا کے کام کرتے ہیں وہ جیسے کبھی کبھار لڑکی بلانے کے لیے آ جاتی تو اس کے ہاں سو جاتی ہیں بیٹھے سرکاریں ہی کہہ رہی ہیں کاکی کہ بہت ساری صوبیدھائیں دی ہیں اگر سرکار کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ سلینڈر دیئے ہیں اوزوالا یوجنا کے تحت چولے بانٹے گئے ہیں کچھ ملا آیا آپ کو نہیں پہلے ملاتا جب وہ سیلا جی تھی جب ملاتا بیٹھے تو وہ لڑکی پریسان تھی بچاری لڑکی کو دے دیا تھا بیٹھے ماں تو یہی سوچتی کہ چل میری لڑکی پریسان ہے تو جو مانگ رہی ہے وہ ہی دینا چاہیے بابو میرے پاس تو چھوٹا چولے لیا تھا میں نے سلینڈر بھی نہیں سلینڈر بھی لیک ہو رہا تھا بیٹھے تو وہ بیچ دیا کھانا کیسے بناتی ہیں چولے بھی بناتی ہیں چولے بھی بناتی ہیں دیکھیں یہاں پہ ایک سوال جو ہے کیونکہ اکثر جو ہے پی ام موڈی کی یوجنا کے تحت یوزوالا یوجنا جو ہے وہ چلائی گئی جگہ جگہ پہ کنیکشن جو ہے وہ بانٹے جا رہی ہیں اور اس کے تحت جو ہے چولے سے چولے کے دھوئے سے جو ہے وہ مکتی کے لیے اوزوالا یوجنا چلائی گئی لیکن لابہارتی کتنے ہیں یہ دیکھنا جو ہے وہ وہ ہے اسی کے ساتھ میں سوچالے کی بیوستہ کی بات بھی جو ہے وہ کی جاتی ہے سوچالے وغیرہ سوچالے ہے بیٹے ادھر گندہ ہو رہا ہے سوچالے بہت کوئی ہے نہیں کوئی سپائی پائی کرنے والا سپائی کرنے والا نہیں ہے بیٹے کوئی بھی ساتھ میں کچھ اور محلائے ہیں ان سے جان لیتے ہیں امہ تھوڑا ادھر آ جائیے تو یہ آپ کی بھی دیکھیں اسی کے ساتھ میں اگر بتاؤں تو ایک جگی ایک ادھر کو ہے ایک چھوٹی سی ادھر کو جو ہے وہ بنی ہوئی ہے تمام یہ ایک ساتھ میں جو ہے وہ بنی ہوئی جگیاں ہیں اور جہاں پہ جو ہے لوگ اپنا جو ہے وہ گزر بسر کر رہے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں لوگ اور ان لوگوں کی سودھ لینے کے لیے یہاں پہ کوئی نیتا نہیں پہنچتا چنانبی وقت پہ یہاں پہ نیتا گھر گھر آتے ہیں ان کے پیروں تک کو ہاتھ لگاتے ہیں ان سے بوٹ مانگتے ہیں بوٹ وغیرہ دیتے ہیں بوٹ دیتے ہیں لیکن بوٹ لے بھی جاتے ہیں لیکن اس کے بات کوئی سنوائی نہیں ہے پرمیلی کی گریب جو محلہ ہیں گریب بچے ہیں بہت گند ہیں یہاں پہ لیکن یہ نہ سوچالے کی شبیدہ ہے نہ کوئی کمرے کی شبیدہ ہے یہ نالیاں بھری پڑی ہیں بچے بہت زیادہ پریشان ہیں وہ محلہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں اچھا آپ کی لائٹ ہے نہیں میرا میٹر تو لگا ہوا ہے ان کا نہیں لگا ہوا میرا تو کافی سالوں سے لگا ہوا میں بھی پیتیس سال ہو گئے میں رکومی آ رہتے رہتے ہیں اچھا بل آتا ہے ہاں بل آتا ہے کتنا بل آ جاتا ہے ابھی تو بل چار ہزار پانچ ہزار سے کم نہیں آ رہا بل کہہ رہتے ہیں کہ ماف کر دیا ہے دو سو یونیٹ لیکن کوئی ماف نہیں کر آئے انہوں نے اتنا بل کیسے آپ کا جو اب وہ آ جاتا ہے چار ہزار پانچ ہزار کیونکہ اگر بات کرے تو اروین کیزریوال کہتے ہیں کہ بجلی اور پانی دونوں جو اب وہ ماف نہیں نہیں پانی تو سرکاری آتا ہے سرکاری ٹائم سے پانی ہے لیکن بجلی کا بلی ہے چار چار ہزار آتا ہے لیکن ہمارے کوئی ایسی نہیں لگ رہا ہے ہمارے صرف ایک دو پنکھا چلتا ہے یہ کولر بھی نام کے برابر کھراب پڑے ہیں کولر بھی ایک بلب جلتا ہے باقی اور کچھ نہیں پھر بھی چار ہزار پہ بھیلا چار چار ہزار پہ بھیلا ابتہ گریب آدمی کاش دے گا اور محلہ گھر میں رہتی ہیں کوئی کام نہیں کرتی کام ہی نہیں ہے کوئی یہاں پہ جو محلہ کام کرے ہوس وائف ہے اور ارتے اب کی بار کیا لگ رہا ہے بوٹ چرا بھو دیں گی ابھی تو سوچ رکھا ہے کہ بوٹ ابھی کسی کو نہ دے کیونکہ جو بوٹ لینے آتے ہیں تو پیروں میں بھی ہاتھ لگاتے ہیں گندکی میں بھی آتے ہیں گو گوبر میں بھی آتے ہیں ہمیں بوٹ دو لیکن اس کے بعد کوئی صوبیدہ نہیں ہے ہمارے لئے کیونکہ بوٹ لینے کے بعد جیت جاتے ہیں تو اپنے گھر بھرتے ہیں وہ گریبوں کے لئے جیتنے کے بعد یہاں پہ کوئی آیا نہیں کوئی نہیں آیا یہاں پہ رازوری گارڈین ایک ایسا شیطر جہاں پہ سب سے زیادہ آوادی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر بات کی جائے تو تمام مالز جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں نیئر بائی بنے ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد زود بھی اسی کے ساتھ میں لگتے ہوئے یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی صود لینے کے لئے سرکاریں نہیں آتی ہیں میں یہاں پہ جو اممہ کی سمسیہ ہے وہ مین سمسیہ یہ ہے کہ اممہ کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے ان کی اسی لئے میٹر نہیں لگایا جاتا ہے بجلیگا کی تاروں کا جو ہے وہ یہاں پہ حوالہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے لیکن تاریں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ تاریں بھی نہیں ہیں لیکن یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنا جیون جو ہے وہ کیسے یاپن کر رہے ہیں وہ لوگ آپ سابطور پہ دیکھ سکتے ہیں تو رگویر نگر میں اس وقت ہماری موضودگی تھی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اب کی بار دوہجار چوبیس میں سرکاروں کو کیا قدم اٹھانے چاہیے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں سوگند ٹی وی سوگند وطن کی